امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایک عظیم سائنس دان جابر بن حیان جس کو فادر آف کمیسٹری اور علم کیمیہ کا بانی کہا جاتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں اور انہوں نے جو سائنس کے اندر اجادات کی ہیں جس کی وجہ سے آج سائنس یہاں تک پہنچی ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے جابر بن حیان سات سو اکیس عیسوی میں ایران کا ایک شہر توس میں پیدا ہوا بچپن ہی سے ان کے والدے محترم انتقال کر گئے جس کی وجہ سے ان کو تعلیم کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا یہ ایراک کے شہر کفہ میں چلے گئے وہاں انہوں نے تعلیم کا آغاز کیا اور ساتھ ساتھ اپنے تجرباتی سائنس کا کام بھی شروع کیا اس وقت لوگ سونے کی تلاش میں لگے ہوئے تھے تو جابر بن حیان نے بھی سونے کے بنانے کی تلاش میں کام شروع کر دیا اور تجربات کا آغاز کر دیا لیکن جابر بن حیان کام جاب تو نہ ہو سکے لیکن انہوں نے سائنس کی جو ایکسپیرمنٹ ہے جو تجربات ہے وہ اس کا آغاز کر دیا وہ اپنی اصل منزل تک تو نہ پہنچ سکے لیکن ایک تجرباتی سائنس کا آغاز کر دیا پیس سے زیادہ ایسے الاد ایسے انسٹرومنٹ وہ بنائے جو آج تجرباتی سائنس میں استعمال ہوتے ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے قرآن نبیگ جس کو ریٹارڈ کہا جاتا ہے یہ جو ریٹارڈ ہے ریٹارڈ ایک ایسا آلہ ہے جو دو حصوں کے اوپر مشتمل ہے اس کے پہلے حصے میں جو ایک فلاس کی طرح کا ہوتا ہے اس میں مٹیریل کو پکایا جاتا ہے اور یہ ایک ٹیوب کی شکل میں ٹیوب کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کے دوسرے حصے میں پہنچتا ہے جب کھانا پکایا جاتا ہے اس کو ہیڈ کیا جاتا ہے تو اس کے جو بخورات ہوتے ہیں جو ویپرز ہوتے ہیں وہ ٹیوب کے ذریعے دوسرے حصے تک پہنچتے ہیں اور پھر ان ویپرز کو تھنڈا کر لیا جاتا ہے اور یہ لیکوڈ یعنی مایا کی شکل اختیار کر لیا جاتا ہے پورڈ انڈسٹری کے اندر ریٹارڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے اور مختلف جگہ کے اوپر ریٹارڈ کو استعمال کیا جاتا ہے ریٹارڈ کے ایک تجربے کے دوران جو اس کا پہلا حصہ تھا جس کو ہم نے فلاس کہا تھا اس میں سے کچھ بخورات ویپرز اٹھے ہیں اور یہ براؤن کالر کے تھے اور یہ دوسرے حصے میں گرے ہیں اور جو دوسرا حصہ ہے وہ کعپر کا ہے یعنی تانبے کا ہے تو اس میں سراخ ہو گئے اور یہی مایا یہی لیکوڈ کسی دوسرے برتن میں ڈالا تو پھر بھی سراخ ہو گئے سونے کے برتن میں ڈالا پھر بھی سراخ ہو گئے پھر جعبر بن ہیان نے اس کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ پہ بھی زخم ہو گیا یوں اس سائنس دان نے تضاب اجاد کا لیا جس کو آج بھی ہم بہت ساری جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں حبر بن ہیان نے ایک تضاب اجاد کیا جو مختلف یونیورسٹی میں ایک وسیع پیمانے کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے یعنی جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں یہ کپڑے کو مختلف کلر دینے کے لیے مختلف کلرز میں تبدیل کرنے کے لیے ایچ سیئل استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور اسڑ جعبر بن ہیان نے اجاد کیا جس کا نام نائٹرک اسڑ ہے ایچ اینو تھری اور اس سے آپ کھیتوں کے اندر جو خوادے ڈالتے ہیں وہ بنانے میں کام آتا ہے اور فصلیں جو ہے وہ ذرخیز ہوتی ہیں دوسرا یہی ایچ اینو تھری نائٹرک اسڑ جتنے بھی پلاسٹر کا سمان ہے یہ بنانے میں مدد کرتا ہے بہت سارے چیزوں کے اندر یہ دو اسڑ استعمال کی ہیں ایک اور اہم کارنامہ جو جعبر بن ہیان کیا وہ یہ ہے کہ اس نے دونوں اسڑ کو پہلا جو ہائیڈرو کلوری کے اسڑ بنایا اور دوسرا نائٹرک اسڑ بنایا ان دونوں تضاب کو ایک خاص ریشو سے آپس میں ملا دیا تو ایک نئے چیز بانگی چیز کا نام ایکواریجیا ہے یعنی کہ کہہ لیں کہ جو خاص ریشو تھی مثال کے طور پہ وہ تین گلاس ایچ سی ال تھا ہائیڈرو کلوری کے اسڑ اور ایک گلاس ایچ اینو تھری نائٹرک اسڑ تھا ان دونوں کو ملایا تو ایک سلوشن مان گیا اب اس سلوشن کو ہم بہت زاری جگہ پہ استعمال کرتے ہیں جس طرح گولڈ ہے اس گولڈ کو چمکانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور شیشے کو کلین کرنے کے لیے انڈسٹری کے ادھر استعمال کرتے ہیں ایک ایسا سلوشن ہے جس میں گولڈ اور پلیٹینیم یہ دونوں میٹلز ہیں یہ سولیبل ہو جاتے ہیں یعنی حالو ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کمیسٹری کے اندر بہت زیادہ ایسے کارنامے ہیں جس طرح بہت ساری ٹکنیکس ہیں فیلٹریشن سبلیمیشن کرسٹلائزیشن لیکویفکیشن ایویپوریشن یہ ٹکنیکس اور ان کے علاوہ روز مرہ زندگی کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جو جاپر میں نحیان نے کیے جس طرح ہم پرفیومز استعمال کرتے ہیں منرل وارٹر استعمال کرتے ہیں یہ سارے جاپر میں نحیان کے کارنامے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ رسٹنگ آف آئرن آئرن کو جب زانگ لگ جاتا ہے تو اس کو کیسے بچایا جاتا ہے ایکٹروپلیٹنگ آف میٹلز اس طرح کے بہت سارے کارنامے ہیں جو جاپر میں نحیان نے کیے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ بتایا کہ جاپر میں نحیان نے ایک سائنسی دور کے اندر جو کارنامے کیے اس کی وجہ سے سائنس آج جہاں تک پہنچی ایک تجرباتی سائنس کا جو آغاز کیا اس کی بنا پہ یہ کام شروع ہوئے جاپر میں نحیان کا ماننا یہ تھا کہ علم کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی ضروری ہے اس لئے انہوں نے اپنی جو سائنس ہے وہ تجربے کے ذریعے آغاز کیا اس کا سور ہے سو ایسوی سے لے کے تیرہ سو ایسوی کا دورانیا ہے اس دورانیا کے اندر مسلمان سائنسان اروج پہ پہنچے انہوں نے سائنس کی تعلیم کے اندر ایک اعلی مقام حاصل کر لیا اور اس دورانیا کو تاریخ نے مسلم گولڈن ایج کے نام سے لکھا کہ جو آج کل کی جو بکس ہیں اس میں مسلمان سائنسان کا نام صرف آپ کو کھانا پوری کے لئے ملے گا یعنی یہ عباد حقیقت ہے کہ جہاں تک آج جہاں تک سائنس پہنچی ہے یہ مسلمان سائنسان کے کارناموں کی ہی وجہ سے پہنچی ہے تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو سٹے ویڈ آس موسیقی